جہاں تک مرپوخاص ڈیویجن کی بات ہے تو مرپوخاص ڈیویجن میں آپ سمجھیں کہ جو ایریگیٹڈ ایریا ہے جو عمرکوٹ کا اور تھرپارکر کا اور مرپوخاص کا اس میں کراپ جو ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ختم ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو وہاں پہ آبادی ہے وہ تقریباً متاثر ہوئی ہے اور ڈسپلیس ہو چکی ہے ان ایریاز کی چند ان کو چھوڑ کے جن کے پکے مکان ہیں پکے انٹو کے مکان ہیں تو ان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی کچھے مکان تو سارے گر چکے ہیں کیا اس وقت کوئی اندازہ لگایا جا سکا ہے کہ لوگوں کی کتنی تعداد جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے میرا اندازہ یہ ہے میں عمرکوٹ کی جہاں تک آپ کو بات بتاؤں میرا اندازہ یہ ہے کہ گیرہ لاکھ کی پاپولیشن میں سے پانچ چھ لاکھ لوگ جو ہے وہ دربدر ہوئے ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور وہ آکے ریت کے ٹیلوں پہ اور جتنا بھی ہمارا یہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگ آباد ہوئے ہیں بہت سے لوگ جتنے آئے تو بہت کم ہیں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں وہاں پہ وہ رستوں پہ اور لنک روڈز پہ بندوں پہ جتنے بند ہیں ایریگیشن کے وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹینٹس ماسکیٹو شیٹس اور ان کا ہم ان کو سپلائے دیں تو اب انداز اس حساب سے آپ لگا لیں میرے کو خاص میں بھی تقریباً آپ سمجھیں تو فورٹی پرسنٹ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوں گے ٹینٹ ہیں وہ ایک بڑا سوال سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو ہیں لوگوں کو فرام نہیں کیے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے گیارہ کا اور یہ ڈفرنس یہ ہے کہ اس وقت ناسم علی زدہری پریزیڈن تھا پاکستان میں وہ ہر ہفتے ٹیلی فورنی کو افتگو اس کی ہوتی تھی ڈپٹی کمیشنر سے اور اس وقت پورا ایک ریلیف کا جو ہے وہ پیکیجز ہوتے تھے اب سندھ کورنمنٹ پر پورا بوجھ ہوا ہے گیارہ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ گیارہ میں کراچی کو ایشو نہیں تھا کراچی کا اتنا وہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا کراچی میں فلٹ کا اتنی سیچویشن نہیں تھی جتنی یہاں پہ ہوئی تھی تو اس وقت کراچی بھی دوب گیا وہاں سے جو رسد ہوتی ہے چیزوں کی سپلائے کی وہ بھی وہاں پہ متاثر ہوئی ہے آہ آرڈرز میں نے پی ڈی اے میں سے ہماری بات ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آرڈرز پلیس کی ہیں مگر جو سپلائے ہمیں ایک ہفتے میں ہونی ہے وہ پدرہ پدرہ دن لے رہے ہیں یہاں پہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے یہاں پہ مچھروں کا آزار ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے کہ پانی مرچ ہو چکا ہے سارا جو سارا کنٹومینیٹڈ پانی جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے وہ لوگ پینے گے بچے پینے گے ان میں بیماریاں آئیں گی تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ سب سوائل وائٹر جو ہے وہ نائنٹی فائل پرسنٹ جو ہے وہ بریکش ہے وہ سالٹش وائٹر ہے شاہ صاحب حکومت سن نے کوئی بیس ازلاک کو جو ہے آفت زدہ قرار دیا ہے تو آفت زدہ جب قرار دیا جاتا ہے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے کیا ہوتا ہے آہ میں جو نائنٹین فائل ایٹ کا سنٹ کلیمیٹی ایکٹ ہے اس میں آفت زدہ جس علاقے کو قرار دیا جاتا ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریوینیو کلیکشن ہوتی ہے جو وصولی ہوتی ہے اگریکلچر ٹیکس اور دوسری وہ موطل کی جاتی ہے وہ اس کو وہ نہیں لی جاتی آہ دوسرا ہوتا ہے ریلیف کا کام کہ اس میں ریلیف دیا جائے ان لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے بینکس کے جو قرزے جاتے ہیں آہ ان کی پوسٹپورنمنٹ ہوتی ہے ان کی مافی ہوتی ہے کہ ان کو ماف کیا جائے اس نے لیکن کو جتنا قرزہ لیا ہوا ہے اور آسان شرائط پہ ان کو قرزے دیے جائے تو اگین بات آئے گی اسٹیٹ بینک کی اگین بات آئے گی فیڈل گورنمنٹ کی آپ خود جو زمیداری کے پیشے سے واپستہ ہیں آپ کا خاندانی بھی اسی پیشے سے واپستہ ہے تو حالیہ جو بارشیں ہیں اس سے جو زہرات ہیں اس کو کیا متاثر کتنا متاثر کیا ہے وہ تو ختم ہو گیا تقریباً ڈیمیج ہے اس پہ کوئی آپ سمجھیں ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کپاس ہے اور مرچی ہے میجر کراپ ہمارا جو ربی کا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور وہ تو مکمل طور پہ آپ سمجھیں کہ وہ کمپلیٹی ختم ہے اس پہ کوئی بھی امید نہیں رکھ رہے مگر ان کے جو خرچے ہوئے ہیں رمیداروں کے اور کاشتکاروں کے وہ بھی واپس نہیں آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ مکمل طور پہ وہ اس حوالے سے ڈوب چکے ہیں اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہاں پہ خریف کا ہے اگر خریف نہیں ہو پائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت بڑا ایک انسانی علمیہ جنم لے گا کیونکہ لوگ جو بچارہ ہاری مزدور جو پیزنٹ ورکرز جتنے بھی ہیں کاشتکار جو بھی ہیں وہ بڑے ایک ڈالڈرمز میں اور مشکلات میں آ جائیں گے جہاں سے بھی گزرا ہوں میں نے دیکھا ہے پانی کا ایشو ہے نکال کرنے کا تو وہ تو کراپ گیا مصطلہ یہ کہ یہ پانی نکلے تو ہم نیکسٹ کراپ جو ہے وہ ایک نیت مہینے کے بعد ان کی کاشت شروع ہو جائے گی خریف کی تو سیچویشن بالکل الارمنگ ہے نو ڈاؤٹ